بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بہیوں اور بینوں کیا حال چال ہیں میں ہوں الطاف پہوڑ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی اینڈ و الطاف پہوڑ تو پیارے بہیوں اور بینوں ہم پہنچ چکے ہیں بابا جی کے گھر میں پہلے بھی یہاں سے دو بار ہو چکا ہوں تو اب ہم تیسری بار یہاں پہ آئے ہیں تو بابا جی کا پتہ کروایا ہم نے گھر تو وہ گھر پہ نہیں تھے کہیں پہ کام کر رہے ہیں تو ہم چلتے ہیں اس بابا جی کے پاس کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں اتنی گرمی میں آج گرمی بھی بہت زیادہ ہے آپ کو یہ دکھائی دے رہے ہیں پسینے نکل رہے ہیں میرے بہت زیادہ گرمی ہے شدید قسم کی تو چلتے ہیں آپ بابا جی کے پاس تو ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا تو ہمارے ساتھ رہنے آپ نے تو چلیے چلتے ہیں تو دوستو ہم جو ہے نا جا رہے ہیں بابا جی کی طرف تو بابا جی جو ہے نا یہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں تو ان سے جو ہے نا ملواتے ہیں آپ کو اتنی گرمی میں آج اور بلکل جو ہے نا بزرگ ہیں بچا رہے ہیں ایجڈ ہیں ایج بھی کافی ہے تو یہ بابا جی جو ہے نا کام کر رہے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ بابا جی کیا آلے ٹھیک ہو اللہ دی رحمت ہے یہ کیا کریں دے پہوے یہ تلیں جبوٹی کر دے پہوے مزدوری تھے اچھا یہ آپ نے نہیں تل نا آپ نے نہیں آپ نے نہیں چاہدے مزدوری کریں دے پہوے ہیں اچھا اتنی گرمی ہے چو کی میں تو ساں پٹے دے پہوے شدید قسم دی گرمی ہے روزی جو کرنا دیا گریب آدمی ہے اچھا اللہ پاک بہتری فرماوے تے جلو ہونتو ساں گرمی شدید قسم دیے اڑیں گھار جلو تے اتھائیں ملا گال کرنے تو ارنال تو دوستو یہ بابا جی آپ کے سامنے ہیں اتنی شدید قسم کی گرمی میں جو ہے نا یہ بچارے در مزدوری کر رہے ہیں تو دعا فرمائے اللہ پاک جو ہے نا سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے تو آپ جو ہے نا ہم بابا جی کے گھر چلتے ہیں تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو چلیے بابا جی گھر چلو پردہ وغیرہ کروو تو ٹھیک ہے دوستو پھر جو ہے نا ملتے ہیں گھر پہنچ گئے تو پھر بات ہوتی آپ سب سے ہمارے ساتھ رہیے تو دوستو ہم جو ہے نا بابا جی کے دروازے پہ پہنچ چکے ہیں تو ہم بابا جی کے گھر آ چکے ہیں تو پہلے بھی میں آ چکا ہوں دو بار جس نے ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ نیچے دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے نا بابا جی کا گھر آ ہے تو پیارے بھی اور بہنوں ہم جو ہے نا بابا جی کے گھر کے اندر پہنچ چکے ہیں تو گرمی جو ہے نا برا حال کر رہی ہے اللہ پاک معاف فرمائے اتنی گرمی ہے نا ہوا تو بالکل ہے نہیں تو اتنی گرمی میں جو ہے نا یہ بابا جی بے چا رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں دلوں کی فصل میں سے جو ہے نا وہ صفائی کر رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہے میرا جو ہے نا پوری جو کمیز ہے جتنا ان کے کپڑے وغیرہ ہیں ٹوٹر جو ہے نا گیلے ہو چکے ہیں پسینہ سے تو اللہ پاک جو ہے نا ان کی پریشانیوں دور فرمائے کیوں کہ ان کا بیٹا نہیں ہے ایک بیٹی ہے اور وہ بھی شادی شدہ چار بچے ہیں اس کے چار بچے ہیں نبابت چار بچے ہیں جی چار بچے ہیں چار بچے ہیں نکے کتی ہیں نکڑا کتی ہیں پیارے دوستو اس بہن کے یہ ان کی بیٹی ہے تو چار بچے ان کے تین جو ہے نا بچیاں ایک بچہ ہے تو اس عمر میں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں میں دو دفعہ یعنی کہ ادھر آیا الحمدللہ تو اس میں سارا کچھ میں نے آپ کو بتایا اس بابا جی کا حال وال کیا تھا تو اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اس عمر میں یہ بیچارے بہت ہی یعنی کہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں بچوں کے بچوں کی بھی ان کو کرنی پڑ رہی ہے اس عمر میں تو دعا کرتے ہیں اور میں کوشش ہی کر رہا ہوں بابا جی سے پوچھا تھا کہ آپ کو اگر بندہ کوئی کربار کر کے دے تو آپ کونسا یعنی کہ کام کر لیں گے تو اس بابا جی نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے رکشہ مل جائے یہ جو پھٹے لوڈر رکشے ہوتے ہیں تو اس پہ جو ہے میں اپنی تھوڑی بہت روزی کمال ہوں گا تو سب سے ریکویسٹ بھی کی تھی تو جو بھی مخیر حضرات ہیں جن کے پاس تفیق ہے تو وہ ضرور جو ہے اس بابا جی کے لئے سوچیں سارے مل جل کے جو ہے اس بابا جی کے چلیں کام آ جائیں تو یہ بچے رہے جو ہے چلیں کچھ ان کی مشکل حل ہو جائے گی تو اسی وجہ سے ہم ادھر آئے ہیں ابھی تک وہ رکشے کا نظام تو نہیں ہوا تو اس بابا جی کو جو ہے خرچہ دیتے ہیں جو عبدالوحید بھئی نے زکاة کے پیسے بھیجے ہیں اور جو فیملی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے سار بھئی باجی شاہین حضر بھئی تو انہوں نے قربانیاں بھیجیں تھی الحمدللہ وہ تین بچڑے اور جو ہے نا اتنی میرے پاس پیمنٹ نہیں تھی تو تھوڑا ہی نظام تک گھر کافی سارے ہیں تو میں نے سوچا جو ہے نا تھوڑا تھوڑا تقسیم کر لوں پہلے جو ہے نا الحمدللہ پانچ ہزار تک ہر گھر کو دیا تھا تو اب جو ہے نا بس وہ تین تین ہزار جو ہے نا میں دے رہا ہوں تو اس میں جہاں چلیں گھر بھی کچھ بڑھ جائیں گے کافی سارے گھر ہیں تو یہ جو ہے نا کافی سارے گھروں میں تقسیم ہو جائے گی تو اللہ پاک جو ہے نا سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے بس دعا کریں جب وہ غریب کے گھر ایک ہزار پیا بھی پہنچ جاتا ہے نا اس کے لئے ایک لاکھ کے برابر ہوتا ہے تو تین ہزار جو ہے نا میں اس بابا جی کو دے رہا ہوں چلیں کچھ جو ہے نا ان کا گھر کا خرچہ ہو جائے گا کچھ سوڑے وغیرہ لینے پڑتے ہیں تو وہ بھی چلیں کچھ جو ہے نا ان کی سپورٹ ہو جائے گی اللہ پاک بیٹری فرمائے ایک انہوں بابا جی تو یہ جو ہے نا ان کے بیٹی کے بچے ہیں یہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کا جارے کمرہ کرے سو یہ تین بیٹیاں بیٹا چھوٹا انز ہے اچھا تین بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے تو گرمی جو ہے نا اس نے ہمارا برا حال کر دیا تو اب گرمی جو لائے چاکن بیمار ہے گوڑتیاں دی مریض ہے اچھا بہن پریشان ہے بہن مجبور ہیں اللہ پاک مافرمائے تو دوستو بابا جی فرما رہے ہیں جن کو سرائے کی سمیں نہیں آتی تو میں آپ کو بتا دوں بابا جی کہہ رہے ہیں کہ میری وائف جو ہے نا وہ بیچاری لائیہ میں داخل ہے وہ ان کے جہانک گردوں کا مسئلہ ہے وہ پہلے بھی چار پئی پہ پڑی تھی اور بابا جی خود پندرہ دن سے بیچارے بیمار ہیں بخار چل رہا ہے اس حالت میں اتنی یعنی کہ بخار ہونے کے باوجود پھر بھی وہ بیچارے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے اللہ پاک جو ہے نا سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے دعا کرتے ہیں اور جتنے بھی بہن بھئی ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو سب کوشش کریں کیونکہ میرا کام یہی ہے میں نے جو امداد پروجیکٹ کی بنیاد رکھی ہے تو ان جیسے ضرورت مندوں کے لیے ان جیسے جو بیچارے مستحقین ہیں ان کے کام آیا جائے ان کی ہلپ کی جائے تو اللہ پاک جو ہے نا رزق میں برکت تا فرماتا ہے تو ٹھیک ہے آپ میرے پیارے بھئی اور بہنوں گرمی بہت زیادہ ہے میں نے اور گھروں میں بھی جانا ہے تو جو بھی مخیر عذرات امداد کروانا چاہیں اس بابا جی کی ہلپ کرنا چاہیں تو نمبر آپ کے سامنے ہے آپ خود اس بابا جی سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر ان کو بھیجنا چاہیں خود تو ان تک پہنچیں گے اگر میری طرف آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز میں آ کے اس بابا جی کو رکشہ لے کے ہم سارا ان کا کام کروا کے پھر بابا جی کو آ کے ان کے ہاتھوں میں سونپیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اب ہم چلتے ہیں گرمی برا حال کر رہی ہے بابا جی پکھنا جلو کوئی مسئلہ کہا ہے تو گرمی نے تو آج برا حال کر دیا ہے زندگی باقی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نگے بان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ آباد